شیخ صاحب بتائیے کہ میاں صاحب کو پسانے کی کوشش کی جاری ہے اگر اب بھی اتنے سادہ ہیں اور میں نے ان کی موجودی میں یہ بات کہی تھی کہ کتنے سادہ ہیں مید بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں لیکن ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ ملک کے حالات کیا ہیں اور یہ بات میں کوئی ایسی نہیں کر رہا جو میں نے ان کے سامنے نہیں کی میں نے کہا جناب شیر کو نہ بجلی چاہیے نہ گیس چاہیے نہ روٹی چاہیے نہ پانی چاہیے اس کو خون چاہیے کہہ رہے نظام ہی لپیٹ لو سر میں نے کہہ رہا نظام نظام بھٹوں نے یوپ کو ڈاڈی کہا میاں صاحب نے زیاہ کو کہا میرا کو کہا میری عمر آپ کو لگ جائے تو پھر آپ کدھر سے شروع کرنا چاہے نواز شریف کو کہا نا اس نے اجازالعقہ نہیں کہا ورنہ اجازالعقہ کوئی کام بننا ہوتا اس وقت وہ بیٹھا ضرور ہے اس طرف پر زیاہ اللعق نے یہ نہیں کہا کہ میری عمر میرے بیٹے کو لگے اس نے کہا میری عمر نواز شریف کو لگے وہ لگی ہوئی ہے اسی لئے تیسری بار لگ گئی ہے وہ دعا قبولیت کی کوئی گھڑی ہوگی let's come on a crisis رحمان ملک صاحب آئے انہوں نے کہا جی انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہوگی میں لہور میں فنکشن کر رہے تھے میں نے کہا اسلام آباد کا سنڈے بزار تو تو کنٹرول نہیں کر سکتا اتوار بزار تو تیرے قبضے میں نہیں ہے تو گیارہ حاضر جوٹی جرنیلوں کے اوپر بیٹنا چڑھتا اٹھا کے تجھے پول وارڈ کی طرح جم میں سے گرائیں گے یہ سارے لوگ سو پھر ان کو سمجھ آگئی مجھے ایک باہ بتا دیجئے الطاب بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مکم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نہ میرا بریٹش پرائی منسٹر کے ساتھ کوئی میرا گولیڈنڈے کا دوست ہے نہ میں نے الطاب بھائی کا آج پوچھا ہے سر آپ کو لگتا ہے پاکستانی حکومت رطاف حسین کی مدد کرے گی پاکستانی حکومت سے مراد نواز شریف صاحب ہے کیونکہ پاکستانی حکومت سے مراد آپ کوئی اور کوئی نہیں لے سکتے